اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم نے نائنٹ کلاس فیزیکس میں چپٹر نمبر ون میں لینٹھ میجرنگ انسٹرمنٹس پڑھ رہے ہیں بیٹا اس میں آج ہم میجرنگ ٹیپ کو پڑھیں گے ٹھیک ہے میجرنگ ٹیپ کیا ہوتی ہے یہ ایک این ایڈر لینٹھ میجرنگ انسٹرمنٹ ہے جس کے ذریعے ہم لینٹھ کو میجر کرتے ہوتے ہیں لینٹھ دراصل فیزیکل کونٹی ہوتی ہے جو کہ دو پوائنٹس کے درمیان ڈیسنس یا کسی بھی بوڈی کی ہائٹ یا کسی بھی بوڈی کی لینٹھ کو ہم میجر کرتے ہیں بیٹا اس کو میجرنگ ٹیپ کے ذریعے کرتے ہوتے ہیں جب ہم زیادہ بڑی لینٹھ کو میجر کرنا ہوتا ہے تب ہم میٹر رول کو یوز نہیں کر سکتے تب ہم دوسرا جو میجرنگ اسٹرمنٹس پہ ہم نے پہلے پڑے ہیں وہ یوز نہیں کر سکتے ورنیر کیلیپر کو یوز نہیں کر سکتے یہ سمال ریڈنگز کے لیے ہیں سمال ڈیوینڈز ہوتی ہیں بیٹا اسٹرونڈ ویری سمال ہوتا ہے تو اس لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں بیٹا میرنگ ٹیپ کو یوز کرتے ہیں جو بڑی لینٹھ کو میر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں میرنگ ٹیپ کیا ہے یہ دراصل ایک لینٹھ میرنگ انسٹرمنٹ ہے لینٹھ میرنگ انسٹرمنٹ میرنگ the length up in meters or in centimeters okay the length measuring instrument which is used to measure length in meters or in centimeters meters meters and centimeters we have to measure length to measure to measure so if you see length measure in kilometers we have to say this is Bhopalpur and this is Lahore let's suppose here is okay now Bhopalpur and Lahore in the 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 کا جو فاصلہ ہم نے میجر کرنا ہے بٹا وہ کیسے کریں گے ذرا دیکھیں گا اگر ہم میٹر رول جو کل ہم نے پڑا تھا یہ فرص کلائیں کہ میٹر رول ہے ہم کہیں گے یہ میٹر رول ہے یہاں سے لے کہ یہاں تک ایسے اس کی لیندھ میجر کرتے رہیں گے لیکن یہ تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے بٹا اتنا بہت زیادہ ڈسنس کو میٹر رول کے ذریعے میجر نہیں کر سکتے تو ہم اس کے ذریعے میرنگ ٹیپ کے ذریعے ہم اس کو میر کر لیتے ہیں بٹا وہ بڑی لیندھ میں ہوتی ہے بٹا ٹھیک ہے تو یہاں تک کوئی بات مشکل لگی ذرا پوچھ لو تو ہم یہاں سے بات ہمیں سمجھ آئی کہ میٹر ایک بڑا یونٹ ہے اور سینٹی میٹر اس کا سب ملٹیپلائر ہے بٹا چھوٹا یونٹ ہے تو ہم کہتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی ریڈنگ جو کہ میرنگ ٹیپ کے ذریعے لی جا سکتی ہے اسے کہتے ہیں بٹا کہتے ہیں بٹا لیس کاؤنٹ تو پتہ چلا کہ میرنگ ٹیپ کے لیے لیس کاؤنٹ وہ کیا ہے بٹا سینٹی میٹر ہے کتم ہیں بٹا سینٹی میٹر سینٹی میٹر بٹا سمجھ آ گی نا تو لیس کاؤنٹ کو اگر ہم بات کریں لیس کاؤنٹ جس کو ہم لسی کا نام دے سکتے ہیں بٹا تو لیس کاؤنٹ آف میرنگ ٹیپ جو ہے LC of میری ٹیپ is 1 سنٹی میٹر is 1 سنٹی میٹر بیٹا ٹھیک ہے لیس کاؤنٹو ہے بیٹا وہ کتنا ہے بیٹا میری ٹیپ کا 1 سنٹی میٹر یہنے کے 1 سنٹی میٹر سے چھوٹی لیندھی accurately میری نہیں کرسکتا بیٹا ٹھیک ہے چھوٹی سے چھوٹی ریڈنگ جو کہ یہ میری کرسکتا ہے accurately وہ کونسی ہے 1 سنٹی میٹر بیٹا سمجھ آگئی نہیں سمجھ آگئی اب اس کے پر کون کون سی سکیلز ہیں بیٹا سکیلز کے پر کون کون سی بنے ہوتے ہیں بیٹا میٹر میٹرز میں سکیل ہوتا ہے بیٹا انچز میں بیٹا سکیل ہوتا ہے انچ بھی ہوتے ہیں اس کے پر بیٹا ٹھیک ہے اور دوسرا بیٹا سنٹی میٹرز میں بھی ہوتا ہے با سمجھ آگئی نہ میٹر میں ہوتا ہے بیٹا انچز میں ہوتا ہے اور سنٹی میٹرز میں اور فٹ میں بھی ہوتا ہے بیٹا کس میں ہوتا ہے فٹ میں فٹ بھی ہم نے پہلے پڑ آپ فٹ میں بھی ہوتا ہے تو یہ چار طرح کے بیٹا سکیل بنے ہوتے ہیں اس کے پر میٹر انچز سنٹی میٹر اور فٹ ٹھیک ہے تو یہاں تا کوئی باب مشکل لگئی وزر ہے پوچھ لو لیس کاؤنٹ کتنا ہے بٹا اس کا ان تمام میں چھوٹی سے چھوٹی لیڈنگ کونسے بٹا سنٹی میٹر چھوٹا یونٹ ہے بٹا ٹھیک ہے ون سنٹی میٹر اس کی لیس کاؤنٹ ہوگا یہ ہمیں ڈیفیشن پڑھ لی بٹا اب یہ یوز کاؤنٹ ہے بٹا ٹھیک ہے یوز بٹا جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یوز بٹا یہ کارپینٹرز جو ہوتے ہیں بلیک سمیتھ ہوتے ہیں کارپینٹرز جو لکڑی کے کام کرتے ہیں بٹا انہیں کارپینٹرز کہتے ہیں بلیک سمیتھ کہتے ہیں لوہار کو جو کہ آپ کا لوہے کے کام کرتے ہیں بٹا یہ یوز کارتے ہیں اس ٹیپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آپ کے پاس گھر میں گول گول ڈبی ہوتی ہے اس کے اندر چھوٹی سی سٹرپ لگی ہوتی ہے اس کو کھینچتے ہیں وہ باہر نکلاتی ہے جیسے اس کو چھوڑتے ہیں واپس وہ ڈبی کے اندر رول ہو رہی جاتی ہے بٹا دیکھیں یا نہیں دیکھیں وہ کھلاتے ہیں میرنگ ٹیپ کھلاتے ہیں کیا کھلاتے ہیں بٹا میرنگ ٹیپ وہ آپ کے جو گھر میں کوئی لکڑی کام کرنے کے لیے تب وہ ایک جگہ فکس کرتا ہے اس کو کھینچتا ہے اسے لیندھ ہمیں یہ کر لیتا ہوتا ہے بٹا ٹھیک ہے تو یعنی کہ ہم اس کو کون کون use کرتے ہیں بٹا اس کو بلیک سمیتھ اور بٹا کارپینٹرز اور انجینئرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی اس کو use کرتے ہوتے ہیں بٹا ٹھیک ہے اچھا جی اب یہاں تھا کوئی باب مشکل لگے ذرا شاہ پوچھ لو اب اس کے یہ اس کا بنا کس چیز کا ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے میٹل سٹریپ کا بنا ہوتا ہے اور کارٹن کا بنا ہوتا ہے بٹا اسے کنسٹرکشن اگر دیکھیں کنسٹرکشن ٹھیک ہے تو کنسٹرکشن میں دیکھیں گیا کہ یہ کیسا ہوتا ہے بٹا یہ ایک کارٹن سٹریپ پہ مجھتہ میرا ہوتا ہے it consist of it is made of made up of کارٹن سٹریپ اور میٹل سٹریپ سٹریپ ٹھیک ہے یہ کارٹن سٹریپ اور میٹل سٹریپ سے بنا ہوتا ہے بٹا کارٹن سٹریپ سے بنا ہوتا ہے بٹا یہ کپڑے کی کوئی ایک آپ کے پاس پٹی ہوگی یا کیا بٹا میٹل کی کوئی سلاک ہوگی یا سٹریپ ہوگی بٹا ٹھیک ہے یہاں تو کوئی بات مشکل لگی ہو ذرا پوچھ لو اس کی لیندھ کتنی ہو سکتی ہے بٹا اس کی لیندھ کتنی ہو سکتی ہے لیندھ اگر ہم اس کی لیندھ ہی بات کریں چھوٹھ ہٹے پوائنٹس پر آ رہا ہم بٹا اپنے ایسی طرح سے ان کو یاد کرنا ہے بٹا ٹھیک ہے لیندھ بٹا ایسی ہوتی ہے تقریبا ٹین میٹرز ہنڈرڈ میٹرز یا ٹونٹی میٹرز پہلے کر لیں فیفٹی میٹرز ہنڈرڈ میٹرز اور سون بٹا جتنی مرضی کی لیندھ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں تھا کوئی بات مشکل لگی ہو ذرا پوچھ لو تو ہم نے پہلے دیکھا کہ میرنگ ٹیپ کی ڈیفنیشن کیا ہوتی ہے ایک ایسا لیندھ میرنگ انسٹرومنٹ ہے جو کہ میر کرتا ہے لیندھ ان میٹرز اور ان سینٹی میٹرز بٹا ٹھیک ہے بھاولپور سے لاہور تک کا فاصلہ میں نے ویسے ایک جنرل ایکزمپل دی وہ صرف اس میرنگ ٹیپ کے ذریعے نہیں کی رہا تھا اور بھی بہت ساتھ رہے ہیں میر کرنے کے تو یہ فاصلہ ہم میر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بیٹا لیس ٹاؤنٹ کی بات کی ہم نے اس کا لیس ٹاؤنٹ کتنا ہے بٹا ون سینٹی میٹر لیس ٹاؤنٹ کیا ہوتا ہے بٹا یہ چھوٹی سے چھوٹی ریڈنگ وہ ریڈنگ ہوتی ہے جو کے انسٹرومنٹ کے ذریعے ہم میر کر سکتے ہیں ایکوریٹ لی اسے چھوٹی اور میر کرنے کی کوشش کریں تو وہ ایکوریٹ نہ رہے ہیں بٹا ٹھیک ہے تو وہ چھوٹی سے چھوٹی ریڈنگ کیا کلاتی ہے بٹا لیس ٹاؤنٹ کی اس کے اوپر جو سکیل بنے ہوتے ہیں وہ سکیل چارترہ کی بنے ہوتے ہیں بٹا میٹر میٹرز میں سکیل ہوتا ہے انچز میں سکیل ہوتا ہے سنٹی میٹرز میں سکیل ہوتا ہے اور فوٹ میں بٹا جو ہم کہتے ہیں ایک فوٹ دو فوٹ تین فوٹ بٹا لیندھ ہوتی ہے اس میں سکیل ہوتا ہے اس کے یوزز کون کو اس کو یوزز کرتے ہیں بٹا بلیک سمیتھ کارپینٹرز ٹھیک ہے بلیک سمیتھ لوہار کو کہتے ہیں لوہے کے کام کرتے ہیں کارپینٹرز اس کو کہتے ہیں جو آپ کے لکڑی کام کرتے ہیں جو آپ کے دھر وغیرہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں مستری جو ہوتے ہیں وہ بیٹا اس کو use کرتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے کنسٹرکشن کنسٹرکشن بیٹا کیا ہے it is made up of کارٹن سٹریپ کارٹن کے سٹریپ سے بنی ہوتی ہے اور میٹل سٹریپ یا کپڑے کی بنی ہوتی ہے یا لوحے کی بنی ہوتی ہے یا کسٹیل کی بنی ہوتی ہے میٹل کی بنی ہوتی ہے پھر اس کی لیندھ کتنی ہوتی ہے بیٹا اسے اور بڑی لیندھ کے بھی ہو سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس مریڈنگ ٹیپ کل ہم ایک بڑا ایمپورٹنٹ ٹاپک پڑیں گے جو کہ اس چپٹر کا بڑا اہم ٹاپک ہے ورنیر کے لیپرز وہ بھی ایک لیندھ مریڈنگ انسٹرومنٹ ہے جو کہ ان سے اچھا ہے اور زیادہ اچھی ریڈنگ مریڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی ایسی طریقہ پڑیں گے آپ کوئی ایسی طریقہ پڑیں گے آپ کوئی دیگر کریں گے اللہ حافظ